اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد الامین اللہم صلی علی سید رحمہ محمد وعلا علی سید رحمہ محمد وعبارک وسلم دیریس لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو رمضان ولورہمٹن کے اس سپیشل پروگرام جو کہ آج جمعت المبارک میں ہم بارہ سے ایک بجے کے درمیان میں آپ کی ہوسٹ سادیا احمد آپ کے ساتھ حج اور قربانی کے فلسفے کے بارے میں یہ سپیشل پروگرام انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گی اور ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ جو اسلام کی عبادات کے اندر بہت اہم عبادت یعنی کہ حج بیت اللہ اور قربانی کا جو اس کا جو فلسفہ ہے اس کی جو روح ہے اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب سامعین جو میرے ساتھ اس وقت شامل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو بھی منور کرے ہمارے دماغ میں بھی اور ہمارے جسم میں بھی اس کے برکات جو ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھروں کو ہمارے جتنے بھی خاندان میں لوگ ہیں ان سب کو اور پھر اسے بڑھ کے امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو اللہ تعالی اس دین اسلام کی جو فائدے ہیں برکات ہیں جو اس کے اندر سکون ہے وہ اللہ تعالی عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہم اپنے دین کی کسی بھی اہم رکن یا ستون کے بارے میں سمجھیں تو خود بھی سمجھیں اس پر عمل بھی کریں اور اس کے بعد اس سے بڑھ کے لوگوں کو بھی وہ سمجھ اور وہ بوجھ سمجھ بوجھ اور وہ جو علم ہے وہ آگے پھیلانے والے بنیں آمین آپ سب بہنوں سے اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آج جمعہ المبارک کے بابرکت لمحات ہیں تو درود شریف کی انشاءاللہ الازیز کسرت کریں اور پھر چونکہ ہم بہت ہی بابرکت ذلحج کے پہلے دس دلوں میں شام داخل ہو چکے ہیں تو جیسے کہ بہت زیادہ الحمدلہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اور چاہے ہم لوگ ٹاؤن میں ہیں اور تھوڑا سا بلہ کی رحمت سے ایز بھی ہوئی ہے تھوڑی سے آسانی بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس دفعہ ہم جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ عام سالوں کی طرح نہیں ہے تو جیسے ہم پہ رمضان ایک مختلف طرح کا رمضان آیا تھا اور رمضان مبارک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی عبادتیں اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اور سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیاب ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوکے میں ماشاءاللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ہمارے ان سب نے بڑھ چڑھ کے کوشش کی کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے رمضان پورے سال میں ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے تو مختلف اوقات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا اور یہ ہمارے لئے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے فریش کر لیں اپنے ایمان کو ہم دوبارہ سے تازہ کر لیں اپنی تعلق کو اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کے لئے قرآن اور سنت سب سے بڑی جو رسورسز ہیں یا کہنا چاہئے کہ وہ ذریعے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے اور اس سے جتنا بھی اپنا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ تعلق ایک جیسا نہیں رہتا رمضان میں ہم بہت ماشاءاللہ اپنے آپ کو کمر بستہ کرتے ہیں کہ اپنی عام حالات سے بڑھ کے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تعلق اور وہ کوشش لیکن پھر جب رمضان گزر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں زندگی کے باقی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں اور ہمارا جو تعلق بلہ ہے اور ہمارا جو سیرت کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ تعلق ہے وہ تھوڑا سا ہلکا پڑھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے اس طرح کے دن آ جاتے ہیں جس کی ویسے ہم پھر کمر بستہ ہو جاتے ہیں پھر اپنے آپ کو ایک ابھارتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے اس نیکیوں کی جو سیل لگی ہوئی ہے اس میں شامل ہو جائیں اس دوڑ میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں جو رحمت کا وعدہ ہے مغفرت کا وعدہ ہے گناہوں سے بخشش کا وعدہ ہے اس کا ہم بھی انشاءاللہ امیدوار بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو کہ ذلحج کے دنوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا جو باروہ اور آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا وہ ذلحج ہے اور وہ الحمدللہ ہم اس میں داخل ہو گئے ہیں اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں بہت ہی بابرکت اور بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے اسی طرح زلحج کے جو دس دن ہیں ابتدائی دس دن یعنی پہلی زلحج سے لے کے دس زلحج تک یہ بہت ہی عظیم فضیلت والے دن ہیں اور دیئر لسنرز ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اللہ سے دعا ہے کہ جو ان دس دنوں کی بہترین بہترین جو ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اور دوسروں کو بھی گھر والوں کو بھی اور جا اپنے ملنے والوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ہم اس میں بہترین فائدے اٹھائیں دس دنوں سے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ امت مسلمہ کا فرد ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کے لیے منافع دینے والے بنے یعنی نفع بخش بنے بینیفیشل بنے ہم ان کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچائیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت مسلمانوں کی اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو وہاں رہتے ہیں چاہے وہ نون مسلم ہی ہوں بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہیں چاہے وہ جنگوں کی وجہ سے ہے یا کہت کی وجہ سے ہے یا اور کوئی اس طرح کے مسائل ہیں آفات ہیں تو وہاں پہ بھی اور لوگوں کو عام غزہ جو ہے وہ بھی اور خوراک کے مسائل ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس زلحج کی نو تاریخ کو جب ہم عرفہ کا دن انشاءاللہ اس میں سے گزریں گے اور پھر عید العزہ جو ہماری مسلمانوں کا دوسرا بڑا مذہبی تہوار بھی ہے تو پھر اس میں قربانی کا جو فریضہ انجام دیتی ہیں امت مسلمہ میں وہ لوگ جو کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جتنے بھی غریب لوگ ہیں دنیا میں ان تک اس قربانی کا فائدہ جو ہے گوشت کی صورت میں پہنچتا ہے اور ان کے گھروں میں جو خوراک کی وجہ سے کلت کی وجہ سے ایک پریشانی ہوتی ہے اس کو کسی حد تک ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کے فائدے پہنچتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک ظاہری فائدے جو اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں رکھے ہیں لیکن آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم قربانی کا جو روح ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یا حج کے اندر جو جو بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں باقی ساری عبادتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں آپ دیکھیں نماز کا تعلق بھی جب لوگ حج پہ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس دفعہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں یونیک حالات ہیں جس طرح رمضان میں تھے اسی طرح اس وقت ظل حج میں بھی کہ پوری دنیا سے جو حج کا عالم گیر اجتماع ہوتا تھا پوری دنیا سے امت مسلمہ کے ہر رنگ اور نسل کے لوگ وہاں پہنچتے تھے اور ایک اجتماعی عبادت تو اس دفعہ سعودی حج منسٹری نے ظاہر ہے کووٹ کی وجہ سے اور کرونا کی جو پروپیگیشن ہے پینڈیمک کی وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ہو جائے لوگوں کی تعداد تو وہاں پہ یہ ایک وبا کے لیے اس کے بڑھنے کی وجہ بن سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں رمضان میں ہم تراویوں سے اور مسجدوں میں جانے سے محروم رہ گئے لیکن اللہ سبحانتہ اللہ کی اس وقت جو رضا ہے اس میں ہم راضی ہیں تو اسی طرح حج بھی اس وقت صرف سعودی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کریں گے اور وہ بھی یہ بتایا گیا کہ ہزار جو ہے نمبر ہوگا ان کا اس سے زیادہ نہیں الاؤ کیا جائے گا اور اس میں بھی جو خانہ کعبہ کے درو دیوار ہیں ان کو ٹچ کرنے کی ان کو چھونے کی اجازت نہیں دی جائے گی وجہ وہی ہے کہ اس وجہ سے وبا جو ہے وہ پھیل سکتی ہے تو یہ سارے حفاظتی اقدامات ہیں تاکہ دنیا تو ظاہر ہے کہ یہ حفاظتی تدابیر بھی انسانی جان جو وہ بہت مقدم ہے اللہ تعالی نے انسانی جان کو بہت ہی مقدم ٹھہرایا ہے تو اس لیے بھی اور پھر یہ جو عالمی ایک طرح سے وبا ہے تو اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں تعاون کریں لیکن ساتھی ساتھ ظاہر ہے دلوں پہ ایک غام کی بھی کیفیت ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے ہمارے بہن بھائی جنہوں نے بہت عرصے سے اس حج کو پلان کیا ہوگا حج ٹوینٹی ٹوینٹی کو جنہوں نے خواب دیکھے ہوں گے کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے اور اس عظیم فریضے کو انجام دیں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے پوئی دنیا میں اور حج کا خطبہ اور حج کے جو اس سے پہلے کے دن ہوتے ہیں جب حجی وہاں پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو بہت ہی ایک روح پرورب نظارہ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو حج نہیں جا رہے ہوتے یا وہ لوگ جو اس سے اگلے سالوں میں ارادے رکھتے ہیں وہ بھی بہت خوشی کے ساتھ اور ایک ایمان افروز کیفیت ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کو حج کرنے کرتا دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی اسلام میں پورا ایک اخوت اور بھائی چارے کا نظر آتا ہے سما پوئی دنیا میں اسلام کی ایک ترویج ہوتی ہے اسلام کی ایک دعویٰ کا صورت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں بھی ایک ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے تو حج کے جو عالمی فائدے ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم ان سے اس دفعہ محروم ہوں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اللہ سبحان تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفس اللہ وساہ کسی پہ بھی اس کی بوجھ سے طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے تو اس وجہ سے جو تو ایک عالمی طور پہ ایک طریقہ کار فرق ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں بیسیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے ضروری ہے اہم ہے کہ ہم اس دین کی جو رکن ہے عبادت ہے یا دین کے جو فرائز ہیں ہم اس میں سے پوری طرح دوبارہ سے اس کی ایک علم حاصل کریں اگر ہمیں پہلے سے علم ہے ہم اس کو دوبارہ سے ریفریش کریں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جو لفظی مطلب ہے اس میں ایک لفظ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ نسیان سے بھی ہے اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے سورہ فاتحہ ہے وہ کتنی بار ہم دن میں پڑھتے ہیں نمازوں کے لئے لیکن اس کے باوجود اگر ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں کوئی درس سنیں یا سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے لفظ جو ورڈ ٹو ورڈ میننگز ہیں یا اس کی پوری تفسیر میں سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم اگلی جب نماز پڑھیں گے ہم اور زیادہ فریش ہو کے وہ سورہ فاتحہ کا جو ہے تلاوت کریں گے اور ہماری نماز اس میں اور خضور خوش ہوا ہے گا تو اسی طرح جب ہم حج بہت اللہ کے بارے میں پوری جو معلومات ہیں قرآن کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم ہمارے جو جد امجد ہیں ہمارے ہمارے لئے وہ ابو الانبیاء جو ہے وہ رکھتے ہیں درجہ اور اللہ اللہ کے خلیل ہیں یعنی خلیل اللہ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو متعلہ ہے بہت ہی ضروری ہے ڈیئر لسنر سامین کو میں درخواست کروں گی کہ ضرور اس میں سے گزریں آپ کوئی بھی قرآن کی تفسیر جو آپ پڑھتے ہیں آپ اس کا متعلہ کریں یا آپ مختلف سیرہ کی کتابیں ہیں یا جیسے ایک خطبات ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اس میں اگر آپ اس میں سے گزریں حج کا جو ٹاپک ہے اس کو پورا متعلہ کر لیں یا آپ کسی سکولر کی سپیچ سن لیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں اتنے ہمارے لیے لیسنز ہیں اتنے سبق ہیں جن سے ان کے زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے ہمارے ایمان کو کئی درجے بڑھا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل اللہ کا لفظ استعمال کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اترے لیکن یہ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم بحثیت انسان ان چند باتوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چند باتیں نہیں تھیں وہ بہت بڑی باتیں تھیں انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تو ہمارے رب ہیں ہمارے مالک ہیں ہمارے خالق ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ بھی قرآن میں بتایا سورہ بکرہ میں کہ ہم انسانوں کو عزمائیں گے مختلف چیزوں سے جان سے مال سے بھوک سے رزق کی کمی سے اور کسی بیماری سے تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ ہی لگی نہیں ہیں اور اس کووڈ کے ٹائم میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی عزمائش لوگوں کے بارے میں سننے میں آتی ہے ہمارے بہت قریبی اور عزیز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پہ مالی طور پہ جسمانی طور پہ اور پھر آپس کے تعلقات جب یہ کووڈ کا ٹائم آیا ہے تو بہت زیادہ ظاہر ہے گھروں کے اندر بھی معاملات ایسے رہے ہیں ہر طرح سے جیسے امت مسلمہ اجتماعی طور پہ بھی اور ہم انفرادی طور پہ بھی عزمائش آ رہے ہیں لیکن اس عزمائش میں ثابت قدمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم دین میں نا بھی ہوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ دین میں نہیں ہوتے چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو عزمائش تو سب پہ آتی ہے کیونکہ دنیا تو نام ہی عزمائش کے دنیا تو ایک ہے ہی امتحان اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو عزمائی جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے تو ہمارے لئے ایسے موقع جب آتے ہیں جیسے کہ یہ زل حج کے عظیم دن ہیں پھر حج کا موقع ہے پھر عزل عزہ کا موقع ہے پھر اس میں ہم زہرہ قربانی کا فلسفہ جانیں گے حضرت ابراہیم کی زندگی سے قربانی کا فلسفہ جانیں گے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بالکل اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قصص الانبیاء جو ہے دار السلام کی پبلیکیشن اس کو اگر اس کا مطالعہ کریں ہمیں پتا چلتا ہے اللہ کے سب سے محبوب بندے ان کے انبیاء ہیں لیکن ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہیں بہت ہی ازمائشوں سے پر ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عام انسان بھی زندگی میں اکثر آپ دیکھیں کہ ہر بندے کی زندگی کا جب جائزہ لیا جائے کوئی سمجھتا ہے کہ دوسرے کی زندگی شاید ازمائش سے خالی ہے اور میرے اوپر ہی سارے مشکلیں آئیں ہیں لیکن جب ہم چار لوگ بھی کسی جگہ بیٹھے ہیں اور اگر ایک دوسرے کی زندگی کو ہم اتنا قریبی جانتے ہوں تو ہم دیکھیں گے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کوئی نہ کوئی ازمائش آتی ہے کیوں کیونکہ یہ زندگی ہے ہی دار الامتحان دار ال جزا تو آخرت ہے آخرت کا گھر ہوگا جو جنت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اللہ تعالیٰ اعمال سے درگزر فرمائے ورنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی یہ گائیڈ لائن کہ ہم کوشش کریں گے لیکن اللہ کی رحمت سے ہی ہم اس کی جنت میں داخل ہوں گے تو جہاں پہ کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی ازمائش نہیں ہے صرف سکون ہی سکون ہے وہ تو صرف آخرت کا گھر ہے جنت لیکن دنیا جو ہے وہ ازمائش ہے اور ازمائشیں جو ہیں نیکوں پہ بدوں پہ سب پہ آئیں گی لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس زندگی میں امتحان کے طور پہ بھیجا ہے اور یہ ہمارا جو وقت ہے یہ ایک طرح سے امتحانگاہ کا جو اگزامینیشن سینٹر میں جو ٹائم گزارا جاتا ہے یہ ویسا ہے اور ہمیں اس کے لیے جو سلیبس کتاب ہے اور وہ ہمیں پوری اس میں ہر چیز کی جسے کہتے ہیں تفصیل وہ دے دی گئی ہے کہ دنیا کی امتحانوں میں ازمائشوں میں کس طرح سے جو لوگ اچھے نمبر لے کے پاس ہونا چاہتے ہیں اس اگزام میں ان کو کیا کرنا چاہیے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کی زندگی کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے جہاں پہ لوگوں کی حالت اور ان کی زندگی اس قدر مشکل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کوویٹ کے ٹائم میں بھی اللہ نے ہمارے لئے بہت سی چیزوں مخیر رکھی ہمیں ہمارے گھروں کی جو نعمت عطا ہوئی ہے اس میں ہمیں خوراک کی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہاں کی جو ہیل سرویس ہے وہ ہمیں میسر ہے پھر اسی طرح ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ ترستے ہیں کہ وہ اپنے دین کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں لیکن وہ نہیں کر سکتے یا ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں یا ان کے پاس یہ انٹرنیٹ کی فسیلٹیز نہیں ہیں یا پھر ان کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہیں اسی طرح ذہنی جو منٹل جو ہیلتھ ایشیوز ہیں اس میں کئی جگہوں پہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں ہمارے لئے شکر کا مقام ہے اور جب اس کے بعد انسان اپنی ازمائشوں پہ اس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے تو اس کا حمت اور خوصلہ بھی بلند ہوتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ ازمائش آ جائی ہے یہ گزر جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ علم نشرہ میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو سب سے پہلے ڈیئر ایس لسنرز ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت سے جھڑتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب بہت رحمان اور رحیم ہے وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں عزماتا اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو کہ اس کے محبوب ترین بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لئے پوری کائنات تقلیق کی گئی اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کی زندگیوں میں اتنی مشکلات آئیں لیکن ان کا دل اور ان کا جو مشن تھا اور دل ان کے اوپر بالکل راضی تھا مطمئن تھا اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے کسی چیز میں بھی شاکی نہیں ہوئے تو ہمارے لئے وہ ہمارے لئے ہمارے ان کی زندگی میں اسوا ہے تو جب ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں تو ساتھی ساتھ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لئے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے ان کے آفیت میں رکھے اور اسی طرح اپنے لئے جب دعائیں کریں تو جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لئے دعائیں کی تو ہم بھی بہت زیادہ دعائیں کریں اس زلحج کے دس دنوں میں دعائوں کو اپنا ہتھیار بنا لیں دعائوں کو اپنا جیسے کہتے ہیں اڑنا بچھونا بنا لیں اور اتنی دعائیں کریں کہ یا اللہ اس مشکل حالات کو ہم سے ٹال دے ہماری توبہ اور استغفار قبول کر بہت زیادہ سید الاستغفار جو ہے وہ ہم اس کا ورد کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطلب پہ بھی غور کریں یعنی اگر ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہم ان کے معنی اور مطالب پہ بھی غور کریں کہ ہم اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں ریفلیکٹ کریں کہ یہ ٹائم پہ یہ چیز ہم نے غلط کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم آنے والی زندگی میں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان بہت زیادہ سبق لینے والا بنائے اور اپنے زندگی میں جو قربانی کا فلسفہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں اپنی اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے قرآن میں رکھی ہے بہت زیادہ جگہوں پہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جو امپورٹنٹ مقامات ہیں اس میں سورہ بقرہ ہے سورہ آل عمران ہے سورہ حج ہے سورہ ابراہیم ہے پھر سورہ نجم میں تو اللہ تعالی نے آیت نمبر سنتیس میں کہا کہ ابراہیم جو ہیں انہوں نے تو وفا کا حق ادا کر دیا کتنی بڑی بات ہے نا تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے بھی اللہ سے ایک اہد کیا ہوا ہے ہم اس میں کتنا اہد پورا کرنے والے اہد کو وفا کرنے والے ہیں ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو و ایاک نستائن اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے تجھے ہی اپنا رب مانتے ہوئے تیری عبادت ایسے کریں گے تیرا غلامی کے اندر تیری غلامی میں اپنی زندگی بسر کریں گے اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے جو ہے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرو مسلمان کا تو مطلب ہی یہی ہے اپنی خواہشات کو اور اپنی جو سوچ ہے اپنا جو ارادے ہیں ان کو اللہ کی حکموں کے تابع کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں سے یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے پورے کا پورا سر تسلیم خم کیا اور حضرت ابراہیم کو حنیف بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہر طرف سے کاٹ کے یکسو ہو کے اللہ کی جو بندگی ہے اور توحید کا کلمہ بلاند کیا ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے ہر سٹیج پہ قربانی دی ہر سٹیج پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ تو پیدا ہی جو ٹپیکل بھت ساز تھے یعنی اس زمانے میں جب ہر طرف شرک ہی شرک تھا بھتوں کی پوجہ کی جاتی تھی ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی جس طرح چاند اور سورج کی پوجہ کی جاتی تھی لکڑی کے اور مختلف طرح کے بھتوں کی پوجہ کی جاتی تھی اور ہر طرف گھٹا ٹوپ شرک کا اندھیرہ تھا اس میں حضرت ابراہیم ایک ایسے شخص جس کا نام آزر بتایا گیا ہے سیرہ میں کہ اس کے گھر آپ نے آنکھ کھولی اور وہ خود بت تراشتہ اور بہت بڑا پندت تھا یعنی ایک سجادہ نشین یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ جو بت پرستی کے گھڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ متولی کی طور پر تو ان کو بڑا عزت حاصل تھی بڑا مقام تھا ان کا اس معاشرے میں اس وقت عراق کے شہر ار میں حضرت ابراہیم کی بیدائش ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایسے گھر میں آنکھ کھولنے کے باوجود ان کے جو اندر فطرت تھی انہوں نے اس کو مسخ نہیں ہونے دیا اور بہت ہی ہم حضرت ابراہیم کی زنگی کے مطالعے سے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ذہین انسان تھے بہت ہی انٹیلیکچول اور ریزننگ کرتے تھے یعنی کسی بھی چیز کو تقلید اندی تقلید کے طور پر نہیں مان لیا انہوں نے انہوں نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا جبکہ ان کی عمر چھے یا سات سال بتائی جاتی ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ اے اباجان آپ ان کو خود ہی بناتے ہیں اور ان بتوں کو پھر پوجا کرتے ہیں آپ ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو یعنی یہ جو فطرت سلیمہ ہے کہ اللہ سبحانتہالہ تو کائنات میں اس کے جا بجا مظہر ہیں ہمارا رب چاہے وہ رب چھپ گیا لیکن اس کی نشانیاں جو ہیں وہی ہی تھیں جو حضرت ابراہیم ان پر غور و فکر کرتے تھے اور آج قرآن بھی ہمیں انہی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دیتا ہے اے انسان تو اس سبزے کو دیکھ کہ یہ کس طرح ختم ہو جاتا ہے خضا میں اور دوبارہ سے اگاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ اے انسان تم اپنے جسم کی طرف نگاہ کرو تم پہاڑوں کی طرف دیکھو تم یہ جو بارش کا سسٹم ہے اس کی طرف دیکھو یعنی انسان کے لیے اپنے رب کو پانے کے لیے کائنات میں اتنی مثالیں ہیں اپنے اتنی مثالیں ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ساری ساری سورج چاند انہوں نے اپنے بنانے والے رب کے سامنے پوری طرح سرینڈر کیا ہوا ہے کبھی سورج یہ نہیں کہتا کہ آج میں تلو نہ ہوں کبھی چاند نہیں کہتا کہ آج کی بجائے میں آج کے دن چھٹی کرلوں یا میرا دل نہیں چاہ رہا آج آنے کو اور اسی طرح ہاں باقی ہمارے اپنے جسم کے اندر جو آرگنز ہیں وہ نہیں اس طرح کہتے ہمارا جو صرف اور صرف نفس ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ چاہے خود ارادہ کرے کہ اچھائی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے اس کو سرینڈر کرنا ہے اس کی قربانی دینی ہے ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے ارادے کی قربانی دینی ہے اپنی جو ول ہے جس کو کہا گیا کہ اپنی خودی کی قربانی دینی ہے اور وہی سٹرگل ہے جو ہم حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کمپلیٹ طریقے سے اللہ کے سامنے سرینڈر کر دیا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا انچا مقام دیا کہ ان کی نسلوں میں نبوت جاری کر دی یہ چار ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے اور آپ دیکھیں آج تک ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہیں جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اتنے نمونے ہیں ان کی ذات مبارک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات قرآن میں بھی دی ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی احادیث کے مطالعے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں ان کا مطالعہ اس نیت سے کریں کہ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو حنیفیت ہے وہ شامل کریں ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ڈیاریس لسنرز میں آپ کو رمضان ریڈیو ویلورہمٹن پہ اس سپیشل حج شو کے اوپر آپ کی حوث سادیہ احمد خوش آمدیت کہتی ہوں الحمدللہ ہم بہت ہی مبارک ساتھیں جو کہ جمعہ المبارک کی ساتھیں ہیں اور ساتھی ساتھ زلحج کے عظیم دنوں کی ساتھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق جو لوگ قرآن اور سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطالعے کے لیے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے اس کی درس و تدریس کے لیے جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی محفل میں تو فرشتے اس محفل میں اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں سکون اور جسے کہتے ہیں سکون کا کو ایک طرح سے انڈیل دیتے ہیں ان کے دلوں میں اور ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کووٹ کے دنوں میں جیسے ہم لوگ مسجدوں میں یا کسی کے گھر میں درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے تھے یہ خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ ظاہر ہیں مسجدوں میں اور جو خواتین ہیں وہ اکثر مسجدوں میں بھی یا پھر گھروں میں بھی درس و تدریس کی محفلوں میں ہفتہ وار شرکت ہوتی تھی اور خاص طور پر حاج کے دنوں میں تو مسجدوں میں بہت ہی اچھے پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے تھے تو ہم آج کل ان سے چاہے محروم ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ڈیجٹل دیئے ہیں مینز ان کی وجہ سے یہ ہماری ایک طرح سے ورچول محفلیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے بھی سمرات اور برکات جو ہیں وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ملیں گے تو ہم اس پیشل حج شو میں بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے جس کو ہم عصفہ ابراہیمی کہتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصفہ کو عصفہ ہے وہ قرآن میں ہمیں بہت ہی ڈیٹیل میں اور پھر جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پورے رغبت اور پوری آمادگی کے ساتھ انہوں نے ایک سر تسلیم خام کیا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قرآن میں بہت جگہوں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر مبارک ہے جو ہمیں ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اس کا اس کو جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج پورے کا پورا حضرت ابراہیم کی قربانیوں اور ان کی جو اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا اپنی زندگی میں یہ نمونہ وہ اس سے ہی پورے کا پورا جیسے کہتے ہیں عبارت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا جو فریضہ ہے وہ ہمارے اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو جو فرض کیا تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چھانوے میں نائنٹی سکس میں کہ بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اور اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لئے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا یعنی کہ امن میں آ گیا لوگوں پہ اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو یعنی جو افورڈ کر سکتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے یہ نائنٹی سیون تک کی آئیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جن کا ترجمہ رکھا تو سامین دیئر لسنرز یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کو رکھتے ہوئے استطاعت اس میں مالی اور جسمانی دونوں استطاعت ہے نا کہ انسان کو فیزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کا مالی استطاعت ہو مالی طور پر وہ فینینشل مینز ہوں اور تیسرا پھر ظاہر ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا خوف یا کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ جہاں پہ انسانی جان کو خطرہ ہو جس کے وجہ سے جیسے کہ آج کل کے حملات میں دیکھ رہے ہیں کہ حج ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ ایسے ٹائم پہ پینڈیمک کوویٹ کی جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی ہوئی باہر سے لوگوں کے وہاں جانے پہ ادر وائز اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فریضہ انجام دیا ہے تو اس سب کے بغیر اس چیز کی ادم موجودگی میں بھی کوئی حج کا جو حکم ہے اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بہت شوق رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسی بھی صورتحال نظر آتی ہے کہ لوگ اس کو بڑے ہونے تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں یا ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کلچرل وجہ سے کہ بھی شاید ہمیں پہلے یہ خاص فریضے ہیں بچوں کی شادیاں ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں ہم پہلے وہ کر لیں پھر ہم یہ کریں گے جبکہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی انسان پہ ایسے مینز کے وجہ سے حج فرض ہو جائے تو اسے اولین فرصت میں کر لینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح حدیث کی روشنی میں کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس استطاعت کو رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ کافر ہو کے مرے تو مجھے اس سے کوئی غرص نہیں ہے تو یہ بڑا ہی اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ان دنوں میں دعا کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے لبیق کا جو تلبیہ ہے وہ ہم پڑھیں اور آپ کو پتا ہے کہ تکبیرات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور لبیق اللہم لبیق کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرے آگے ایک تو ظاہر ہے ایک صورت وہ ہے جو لوگ مکہ مکرمہ میں جا کے اللہ کے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے طور پہ بھی اس تلبیہ کو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے ویسے بھی حاضر ہیں اور کونسا وقت ہے ہمارا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو اللہ کے سامنے بڑی حاضری ہے یعنی اللہ کے سامنے آخرت کی جو حاضری ہے ہم اس کے لئے بھی حاضر ہو جائیں گے تو اس سے پہلے جو دنیا میں ہم اس کے اوپر اپنا جائزہ لے لیں اپنی زندگیوں کا اچھے طریقے سے کہ ہم اللہ کے ہاں کون سی قربانی پیش کریں اسوائی ابراہیمی اور اسوائی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری زندگیوں کے اندر کون سے موقع ہیں جہاں پہ ہم سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا رب اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں لیکن ہماری جو قربانیاں ہیں زندگی میں وہ کسی اور چیز کے لئے ہیں یا کچھ اور چیزیں جو زیادہ اہم ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے اس زلحج میں میں سامین سے گزارش کروں گی کہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الودا ہے اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے حج کرنے کے بعد کچھ مہینے آپ دیکھیں نا زلحج میں آپ نے اپنی زندگی کا جو ایک ہی حج ہے آپ نے وہ ادا فرمایا اور اس کے بعد ربی الاول کے مہینے میں آپ کی متعوسال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ خطبہ حجت الودا میں ہمیں ہم تک بھیج دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے جو یہاں نہیں ہیں موجود ان کو بھی اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی یہ میرا پیغام دے دینا اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ اپنے نبی کے ذریعے توحید کی بنیاد پہ ہمیں ہم تک دیا ہے اور ہم نے بھی توحید کو ہی اسی کا کلمہ بلند کرنا ہے یعنی اپنے رب کی بغیر کسی شرکت کے عبادت کرنا یہ ایک عام بات ہمیں اس لئے لگتی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمانی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں اگر خدا نہ حاستہ کسی اور کی بھی عبادت یعنی اپنے نفس کی عبادت ہے یا کلچرل جو رسومات ہوتے ہیں ان کی عبادت ہے یا ہم کھمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسی شخصیت اور اسی ہستی کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور کئی دفعہ امت مسلمان میں علم کی کمی کی ویسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کچھ ایسی بزرگ ہستیوں کو جن کے بارے میں پوری طرح وہ نالج نہیں رکھتے کہ وہ توحید پہ ہیں یا ان کی زندگی میں بھی ہم انسان ہی ہیں نا سب لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بڑھ کے ہم کئی دفعہ ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو امپورٹنس دی ہوئی ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جاب جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں توحید اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور پھر اس کے علاوہ پورے جو انبیاء گزرے ہیں اور ان میں سے خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اندر جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی ہم کس طرح کرتے ہیں اور جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا کہ درود ابراہیمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں یہ ایک بات سمجھائی ہے کہ جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور پھر ہم جب اسلام سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریعت یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں ان کا جو وقت تھا وہ چار ہزار سال پہلے کا تھا اور انہوں نے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کوٹ کیا کہ جب وہ اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو انچا کر رہے تھے تو وہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں ایک ایسا نبی پیدا کرنا جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے جو ان کا تذکیہ کرے ان کو جو ہے ایک عبدی فلاح کی طرف لے کے جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری رسول ہیں اور انہی کی دعوت پہ یہ جو انسانی پوری جتنے بھی انسان ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے تو کتنا خوبصورت لنک ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت کے جتنے دین ہیں ان کے بانی ہیں ایک طرح سے جد امجد انہی کو مانا جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ جو ابراہامک ریلیجن ہیں یعنی کہ چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ اسلام ہو ان سب اپنے بانی جو ہیں یا اپنے جو نبی ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنی جو ہے مانتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسحاق سے ہی پھر بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جب قربانی قبول کی تو اس کے بعد ان کو جو اعزاز دیا وہ اللہ تعالیٰ صورتہ بکرہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر امام بنا دیا یعنی آپ وہ ہی لیڈرشپ کریں گے لیڈ اور انہی کی نسلوں میں یہ جو ہدایت کی لیڈرشپ ہے یہ ان کی نسل میں ہی چلے گی اور وہ ہی ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء جو ہیں پھر حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل حضرت اسماعیل کی شاخ سے آئے اور قیامت تک بھی اب دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے رسالت جو ہے وہ چلتی رہے گی تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑے عزاز سے نوازا جاتا ہے تو پھر ان کی خدمات پیش کی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کوئی سیرمنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ان کو یہ دیا گیا یا پاکستان میں جس طرح نشانے حیدر دیتے ہیں یا کوئی اور عزاز دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کے پوری تفصیلات بتائی جاتی ہیں تو یہ ہی کہا جاتا ہے انہوں نے بہت قربانی دی اور آخر میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے تو اپنی بہت بڑی خاص طرح جن لوگوں کو کہا جاتے کہ انہوں نے اپنا جان بھی پیش کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ سے یہ پتا چلتا کہ انہوں نے پہلے اپنا ملک چھوڑا جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا اور پھر انہوں نے وہاں پہ بتھ توڑے اور وہاں سے پھر ان کو نکلنا پڑا ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا پھر وہ وہاں سے نکلے اور پھر وہ پورے جو یہ علاقہ ہے عراق سے نکل کے شام اردن فلسطین ان سارے علاقوں میں اسی سال تک وہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دینے کے لئے مختلف علاقوں میں انہوں نے حجرت کی ان کے ساتھ ان کی وائف تھی ان کے بھتیجے ذطلوت تھے صرف تین لوگ تھے جو کہ دین اللہ کی جو دین ہے اللہ کے توحید ہے اس کے علم بردار تھے اور حضرت ابراہیم کو اردگرد شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے لیکن پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں لگ رہے تو میں یہ کام چھوڑ دوں یا یہ کہ میں خود تو دین پہ ہوں نا تو ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو بلانے کی لیکن نہیں ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شدید تکالیف اور مسائب کے باوجود آپ نے اس چیز کو نہیں چھوڑا پھر آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل ان کو آپ حجاز یعنی یہ جو پریزنٹ مکہ کی سرزمین ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا جو ایٹی تھری یئرز کی ایج میں یا ایٹی فور کہا جاتا ہے کچھ روایات میں ایٹی سکس کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد جو اس عمر میں عطا ہوئی اور اس کے لئے بھی دعا یہی کی کہ یا اللہ تیرے دین کی کام کے لئے مجھے اولاد عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے جب دے دی تو انہوں نے اپنے اہد سے وہ پیچھے نہیں ہٹے وہ جا کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کیسے بیابان میں چھوڑ آئے ہم آج کے دن امیجن کریں ہم اپنے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اپنے اولادوں کیوں قربان ہم تو کہتے ہیں ہماری اولاد کو تن کا بھی کانٹا بھی نہ چوبے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ ان کو وہاں بیابان میں چھوڑ آئے وہاں پانی کا بھی بندوبست نہیں تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمزم کا جو ہے پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ہمیں واقعہ معلوم ہے تو وہ بھی حضرت حاجرہ کی جو صحیح ہے وہ اللہ نے جاری کر دی آج جو لوگ حج کرتے ہیں وہ صحیح جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بغیر مکمل نہیں ہوتا حج تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کے اولادوں کی جتنے بھی تھینا قربانیاں ان کو جاری کر دیا ہماری حج کے فریضے میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے وہاں پہ حج وہاں پہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم سے ان کو یہ دکھایا کہ وہ قربان کر رہے ہیں ہمیں یہ سب بات پڑھتے پڑھتے ہم بڑے ہوئے ہیں لیکن کیا ہم اس کی روح میں اس کی باطن میں جھانکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا ایک ظاہری مقصد ہے پھر ایک ان کا باطنی مقصد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ان کی ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے یعنی اپنا عبائی وطن اپنے ماں باپ پھر اس کے بعد اپنی جو ہے لائف جیسے امرائٹل لائف ہوتی ہے اس کو قربان کیا نکلے دنیا کو دعوت اور تبلیغ کرتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اولاد ہوئی تو اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری جو تھی کاوشیں ان کی ساری کوششیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا اور پھر ان کو امامت کے عودے پہ اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امامت کا عودہ دے دیا تو وہ پھر اس کے بعد کسی تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور فارغ ہو گئے نہیں اپنی زندگی کے آخری ایام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں توحید کے پیغامبر بن کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کے ساتھ یہ بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جمع نہیں ہوئے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو انہوں نے حجاز میں ایک طرح سے تعین کیا کہ وہ وہاں پہ اللہ کا دین پھلائیں اپنے بیٹے فرحصحاق علیہ السلام کو انہوں نے مسجد اقصہ اور فلسطین کے مقام پہ تعین کیا کہ وہ وہاں پہ کریں اپنے بھتیجے لوت علیہ السلام کو انہوں نے جو سوڈوم کی بستی تھی وہاں پہ تعین کیا ایک طرح سے مقرر کہ آپ وہاں پہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں اور وہ بھی ظاہر اللہ کے نبی تھے بلکہ رسول تھے اور پھر ان کا واقعہ بھی ہمیں پورا نظر آتا ہے تو صرف آپ دیکھیں گھٹا ٹوپ شرک کے اندھیرے میں حضرت ابراہیم ہمیں کام مسلسل کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو بیت اللہ ہے اس کو توحید کا گھر بنایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوت اور پرستی اور شرک جو ہے وہ اتنا دنیا میں دوبارہ پھیل گیا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پہ ہاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو خانہ کعبہ تو پھر بوتوں سے اٹھا ہوئے تین سو ساٹھ بوت وہاں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں لنک بھی کرنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت ہی چھوٹے تھے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ ماں سے بھی محروم ہوگے دادہ سے محروم ہوگے پھر اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں آپ بچپن سے ہی محنت کرنے والے اور بہت ہی اپنے چچا کے ساتھ ان کے تجارتی سفروں میں بھی گئے ہیں پھر آپ بہت زیادہ ہمیں سوشلی ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی اردگرد لوگ مشکل میں ہیں آپ ان کی مدد کے لیے آگے ہارے ہیں اپنی ذات سے ہٹ کے آپ نے کام کیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو نبی کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ دعوت دیں تو آپ نے اپنی پوری دولت اللہ کے راہ میں حضرت قدیجہ نے جو آپ کو دی وہ بھی آپ نے ڈال دی اور خود بھی جو محنت کرتے تھے کماتے تھے لوگوں کو غریب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دن اور رات اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو دینے میں گزر رہا ہے اپنا آرام جو ہے آپ نے اپنی زندگی جو کہ بڑی چالی سال کی عیش تک اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کیا مطالعہ کریں آپ کی بہترین ایک خوبصورت میرائٹل لائف تھی آپ سکون کی زندگی میں تھے آپ کے پاس اولاد بھی تھی مکہ میں ایک بہترین مقام آپ کو حاصل تھا ان سب چیزوں کی قربانی دے کے غارِ حرار میں جب اللہ نے وحیق آغاز کیا اس کے بعد آپ کی زندگی مشکلات سے بھر گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عظم کا پہاڑ نظر آتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کام کو ایکسلنس کے ساتھ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے دن رات لگا رہے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے صحابہ اقرام کی بھی تربیت فرمائی اور پھر وہ دن آتا ہے جب مدینہ میں آکے آپ نے پوری جد و جہد کی مزید داستانے رقم کرتے ہوئے اس فتح مکہ کا ٹائم آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کر دیا اور اس کے بعد سے آج کے دن تک اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور وہاں پہ اس کو توحید کا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں سینٹر ہے وہ اور ہمارے لئے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب خانہ کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ چاہے وہ ایک پتھر کی عمارت ہے لیکن وہ ایک سمبل ہے حضرت ابراہیم کی توحید کا دوبارہ سے توحید کے اوپر اس گھر کو چار ہزار سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو ڈھائی ہزار سال پہلے کا واقعہ لیکن اب اس ٹائم کو چار ہزار سال ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توحید کا ہی گھر ہے اور اس سے اہل توحید یعنی کہ پوری دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے والے اور اکیلا رب ماننے والے وہ وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر جو حج کے مختلف مناسق ہیں وہ سب بھی وہی شو کرتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی پروانے نہیں اپنے شما کے گرد گھومتے ہیں اس طرح توحید کے علم بردار لوگ آ کے اس کو مہور بنا کے اس کے اردگرد تواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک ان کا لباس ایک ہوتا ہے لباس میں بھی قربانی ہے کہ کہاں تو امیر اور غریب ہر نے ایک ہی لباس پہنا کوئی ہے جو اپنے گھروں میں آلہ سے آلہ لباس پہنتے ہوں گے چاہے وہ بادشاہ ہوں گے چاہے وہ امیر لوگ ہوں گے لیکن وہاں آکے ایک سادی چادر میں مبتلا ہو جاتے ہیں سوری اپنے آپ کو کر لیتے ہیں ملبوس اور اس کے بعد ایک قربانی دیتا ہے انسان جب گھر سے نکلتا ہے سفر کی مشکتیں برداشت کرتا ہے اس میں ایک قربانی کا پہلو نظر آتا ہے کہ جو آرام اپنے گھر کا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے مال خرچ کر کے اور سفر کی صحبتیں برداشت کر کے وہاں آتے ہیں حالانکہ آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ حج کرنے کے لیے مشکلات سے نہیں گزرتے حج کے اندر بدنی اور مالی دونوں عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک روحانی پہلو بھی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ منا مزدلفہ اور عرفات میں جب ان کا قیام ہوتا ہے تو اس پہ بھی بہت ریفلیکشن ہاتی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ جو اپنے ساتھ زادرہ لے کے گئے ہوتے ہیں اس سے بھی اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور تن تنہا وہاں پہ ایک کھلے آسمان کے نیچے رات بھی گزارنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد چل چلاتی دھوپ میں سارا دن قیام بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک جو قربانی دی جاتی ہے تو پرانی جہلیت کے ٹائم پہ جو قربانی تھی اس کا قرآن میں ذکرہ ہے نا کہ وہ لوگ خون اور وہ سب چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ قربانی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا اللہ کو اس کا تقوی پہنچتا ہے اور تقوی کیا ہے کہ یا اللہ جس طرح ہم نے یہ مینڈہ قربان کیا ہے تیرے لیے اس طرح ہم اپنی خواہشات اپنی مرضیاں اپنے جو وسائل ہیں وہ بھی اگر ہم سے ہمیں قربان کرنے پڑیں تیری راہ پہ تیری توحید پہ چلنے کے لیے تیرے رسول کی رسالت کو ماننے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وہ ہم کر دیں گے تو بہت سارے لیسنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز جو میں سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کو بھی اگر پڑھیں تو بہت ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت آدم کے زمانے میں بنایا گیا پھر اس کے بعد حضرت نو کے توفان سے پھر حضرت ابراہیم کے دور میں پھر اس کے بعد کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعبیر ہوئی کعبہ کی پھر اس کے بعد کے جو آئے اسلام کے مختلف خلیفہ ان کے دور میں اور آج کی پریزنٹ جو شکل ہے خانہ کعبہ کی تو یعنی اس ایک ہی ٹاپک میں اتنا کچھ ہے ہمارے لئے سیکھنے کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ کے حضور جو ہے اس تخوار کرنے والا اور ازمائشوں میں ثابت قدم بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ